بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس بلکم بہت پس ہمارا ارمیشن اوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے ایسے تمام سٹورنیں جو نے 44 ڈی ایس کی ہسپیٹلز میں افلائی کیا تھا ارمیشن کے لیے نرسنگ میں سٹورنٹس جو پہلی میلس لگی ہے اس میں کلوزنگ ہمارے تمام ڈی ایس کی ہسپیٹلز کا کتنا رہا ہے جو پہلی میلس لگی ہے اس کے اگر ہم مارڈ کی بات کریں تو کافی ادھا ہے کہ فیمیل سٹورنٹس کے لیے مارڈ ڈگریز ہو چکا ہے لیکن میل سٹورنٹس کے لیے مارڈ تھوڑا سا ہائی رہے کتنا ہائی بھی نہیں رہا میل کے لیے تو ایک ہزار پچاسی پہ آگے کلوز ہوا لیکن فیمیل سٹورنٹس کے لیے سٹورنٹس جو مارڈ رہا ہے وہ کافی ادھاک ڈگریز ہو چکا ہے نو سو پینٹسٹ پہ آ چکا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دوں تو آپ کی جو فی پر کرنے کی لاس ریٹا سنٹس وہ اکتیس آگاست دو ہزار تیس ہے آپ سننے جو آپ کا closing merit different colleges کا وہ میں آپ سے شہر کر دیتا ہوں سب سے پہلے number پہ بات کریں اس کا جو merit ہے وہ 89 پہ close ہوا ہے اس کے بعد اس کا بھی 89 پہ close ہوا ہے اس کا 89 پہ close ہوا ہے اس کا 89 پہ close ہوا ہے نارو وال کے بعد منڈی بہاؤدین کا merit جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ یہ 88 پہ close ہوا ہے پہلی میلس کا میاں والی کا 89 پہ close ہوا ہے اس کے بعد لوگرہ کا 91 پہ close ہوا ہے لایہ کا تھوڑا سا merit آئی ہے باقی کل مسئلہ جس کی نسبت اس کا جو ہے وہ 91 پہ close ہوا ہے اس کے بعد خوشاب کا 88 پہ close ہوا ہے اس کے بعد خانے والی اس کے بعد قڑھائیں جو clarity méd формات ٹھونڈسے جو میرید ہے وہ 90 پہ close ہوا ہے اس کے بعد سرینڈس کسور کا جو closing میرید ہے وہ 89 پہ close ہوا ہے اس کے بعد سرینڈس جہلم کا جو موسی میرید ہے پہلی میری بھی ایٹی نائن پر zwar ہےıyoruz حفاظ کا جو ایٹی نائن پرallahi ہے اس演� کا ڈی ایس commencement غجرات کا ڈی ایٹی نائن پر خلوز ہوئے بھڈ آل اس کے بعد دی ایس کیو راول بنڈی کا ایٹی نائن پر خلوز ہوئے ڈی ایس کے ماس ڈی ایس کیوچ حاصل پاس کا ایٹی نائن پر خلوز ہوئے اس کے بعد سفرن،،ڈی ایس کیوچ چکوال کا جو ھمیلی مل ایٹ 8 پر کلوز ہوا ہے اور ڈی ایس کیوں Ber analyster کا جو , مل ایٹی نائن پر کلوز ہوا ہے لیکن جو میں نے آپ کو میریلیس لگنے سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کا جو میرس کیلئے ہے وہ ایک ہزار پچاسی پہ ہی آگے کلوز ہوا ہے اور وہ ادھر ہی آگے کلوز ہوا ہے لیکن فیمر سیڈنس کے لیے پہلی مل ایٹ پہ منو آHo جہا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لو ہو گئے امید ہے اگلی میل سور بھی لگے گی اور اس میں مزید میرد لو بھی ہو جائے گا باقی جو کالجز رہ گئے ہیں ان کا بھی ان کو بھی جسٹس کر لیتے ہیں ڈی ایس کیو ہسپیل لودرہ اس کا گلوزنگ مرد نائی ٹی ون پہ گلوز ہوا ہے میاں والی کا ایٹی نائن پہ گلوز ہوا ہے بندی باؤ دن کا ایٹی ایٹ پہ گلوز ہوا ہے اس کے بعد آپ کو مزید بتاؤں تو ڈی ایس کیو سربودہ کالوجہ کا جوکلوزنگ مرد הוא ایٹی نائن نے پہ گلوز ہوا ہے ساہی وال کا نائنٹی پہ گلوز ہوا ہے اس کے بعد راجن پور کا ایٹی نائن پہ گلوز ہوا ہے اس کے بعد دن سے ڈی ایس کیو مزفر گرڈ کا جو ہے وہ نائنٹی ون پہ گلوز ہوا تھوڑا سا مرد اس کی باقی مزفر گرڈ کا تھوڑا سا مائرڈ ہے اث کیば کہیں شیخ زیاد آہ آئے حی熱 کار ان کا کا نان جو从 ملتاں ہے وہ 90 آآ ای وہ جو ہے وہ 90 پہ ۶ runtime پہ close ہوا ہے اس کے بعد سنرہ سا آپ کا سروسیز اسپیٹل لاہور اس کا مدر 90 پہ close ہوا ہے اس کے بعد سونر رسٹر ہی................ !!! لاؤر اس کو مدر آور کارک خیلہ اس کے بعد سنر stats ا開始 اس کے بعد مزید آپ کا اسکرات کو تمہاری اور بھی کافی ساری کالدمی بن کروںے لволی ف Pack lat family 1 쿠ڈ گی جو ہےjal inviendo emotionally 1 MU strangers lives to margmat Pasuchos ہوا ہے بہاول وکٹوریا ہسپٹل بہاول پور نائنٹی پہ کلوز ہوا ہے اس کے بعد ایم اسیالکورٹ ایٹی نائن پہ کلوز ہوا ہے گنگا رام ہسپٹل لاہور نائنٹی ون پہ کلوز ہوا ہے اس کے بعد سوئنٹس بیان نظیر بھوٹو ہسپٹل راول پنڈی ایٹی نائن پہ کلوز ہوا ہے جناہ ہسپٹل لاہور نائنٹی پہ کلوز ہوا ہے سروسیز ہسپٹل لاہور نائنٹی پہ کلوز ہوا ہے اس کے بعد سوئنٹس جس کے میسنگ ہے جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا وہ آپ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ وہ بھی میں چیک کرنے کے بعد آپ سے وہ بھی شیئر کر دوں گا تو میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا اتنا ہی آکے پہلی میلسٹ میں سٹوپ ہوا ہے اتنا ہی آکے کلوزنگ میرٹ رہے تو باقی اس اگر آپ کا جو اس کے حوالے سے جو دوکمنٹ آپ نے کون کون سے لے کر جانے ہیں جب آپ نے جو آنی دینے جانے ہیں وہ میں نے آج ہی اسی چینل پہ ویڈیو اپلٹ کی ہے اس کو جا کے چیک کر لیں ان ڈاکومنٹ کو آپ نے تمام ڈاکومنٹ جو ہونے ہیں آپ کو بتائیں ان کو آپ نے لازمی جو پر لے کر جانے ہیں ادر وائز آپ کو ٹیسٹ میں ادر وائز آپ کو جو ہے وہ اڈمیشن نہیں ملے گا تو یہ تمام کچھ جو ہے وہ انفرمیشن تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو وہ آپ کمنٹ کر دیں اس کے علاوہ بیزر جی ملتان کے مزے مزے کے ویلوگ زکنی کے لیے آپ ہمارے ویلوگن چینل کو ویزر کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے ویلوگن چینل کا لنک بھی اس ویڈیو کا نیچے مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملاقات کرتے ہیں بہت جالبی نیکس ویڈیو میں خدا حافظ